لاکھ تماشے ہزار بہانے اور سیکڑوں پھندوں کے پھیر میں پھسی ہنیپریت جب میڈیا کے سامنے آئی تو رونے لگی پہلے دلی کے لاجپت نگر میں دکھنے کے بعد سے ہی ساری خبریں جیسے ختم سی ہو گئی اور بس ایک ہی بات بچی کہ ہنیپریت دلی میں ہے آنسو نہ تو کسی بھی غلطی کے لیے معافی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی غلطی کو رفو کر کے اسے صحیح بنا سکتی ہے ہریانڈا پولس نے گرفتار کر لیا ہے ہنیپریت کی گرفتاری پٹیالا روڈ سے ہوئی ہے ہریانڈا پولس کے مطابق انہیں پنجاب پولس سے ہنیپریت کے بارے میں سوچ نہ ملی تھی ہریانڈا پولس اب ہنیپریت کو کل عدالت میں پیش کرے گی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ باپ بیٹی کے پویتر رشتے کو اچھالا جا رہا ہے میرے مکھے ڈر کا کارن ہی یہی تھا کہ ہنیپریت کو کیا پریزنٹ کیا ایک باپ بیٹی کے رشتے کو ایسے تار تار کر دی پچیس اگس کو ریپ کیس کے دوشی راب رہیم کی گرفتاری کے بات سے ہی ہنیپریت فرار تھی ہنیپریت پر دیش درو راب رہیم کو جیل سے بھگانے کی سازش کے آروپ تو ہنیپریت کی گرفتاری ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ گرفتاری پٹیالا روڈ سے ہوئی ہریانہ پولیس کے مطابق انہیں پنجاب پولیس سے ہنیپریت کے بارے میں سوچنا ملی تھی ہریانہ پولیس اب ہنیپریت کو کل عدالت میں پیش کرے سینئر ہریانہ سے پولیس آفیسرز کو لیڈی آفیسرز کو ڈیپیوٹ کروایا تھا ان کی پوشتاج چل رہی ہے پوشتاج کے اندر شروع کے ٹائم کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیلز ابھی تک وہ نہیں بول رہی ہے ایسی ستیتی میں ہمارے کو تھوڑا سا سمیں لگ رہا ہے we are on the job اور یہ interrogations continuous چلتی رہیں گے یہ ہے وہ گاڑی جس میں ایک محلہ کے ساتھ پولیس کی گرفت میں آہی گئی ہنیپریت انسیڈنٹلی the lady who was traveling today she has confirmed that ہنیپریت was with her for the last many days in a remote in a location in بھٹینڈا district اور جو ہمارے پاس شروع میں بھی آئی تھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ دو تاریخ کو گرو سر موڑیا سے گئی ہے جہاں پر ہریانہ پولیس نے ریڈ ماری تھی تو وہاں سے یہ دو تاریخ کے بعد her location is in بھٹینڈا بھاگ ساپ تھی ہنیپریت تو بھاگ کیوں رہی تھی پولیس پوچھے گی کہ 38 دن وہ کہاں کہاں چھپی کس کس سے ملی اس سے پہلے ہنیپریت نے سامنے آکر تاوہ کیا کہ وہ رام رہیم کے گرفتاری سے اتنی گھبرہ گئی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا پولیس نے ہنیپریت پر جو دھارائیں لگائی ہیں اس میں 121 سے سب سے گمبیر ہے 121 سے دیش درہو کی دھارہ ہے اور اس کے تحت دوشی ٹھرائے جانے پر 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے وہیں دھارہ 120 بھی میں ہنیپریت کو آپرادک سازلس رشنے کا آروپی بنایا گیا ہے دھارہ 145, 150, 151, 152 دنگے سے جڑی ہوئی دھارائیں ہیں جس میں ہنیپریت پر لوگوں کو بھڑکانے ہنسا کے لیے اکسانے لالس دے کر دنگا کرانے اور شاس کی ایک کام میرچن پیدا کرنے کا آروپ ہے جبکہ 153 میں ہنیپریت پر دھارمیک بھاوناوں کو آہت کرنے کا آروپ ہے پولس کو جن سوالوں کے جواب ہنیپریت سے نکلوانے ہیں ان میں اہم ہیں کیا 25 تاریخوں ہنسا پھیلے گی اس کی جانکاری اسے تھی اوبدرویوں کو جو پیسہ دیا گیا کیا اس میں ہنیپریت کا کوئی ہاتھ ہے ہنسا پھیلانے میں ہنیپریت کی بھومی کا کیا تھی کیا رام رہیم کی یون سوشن کے ماملوں میں ہنیپریت بھاگی دار تھی رام رہیم اور ہنیپریت کا رشتہ کیا صرف سو بھاگی کا رشتہ ہے